بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عورت نے ایک کرپٹو کرنسی شروع کی تھی جس کا نام اس نے ون کوئن رکھا تھا اس نے لوگوں کو پرجوش انداز میں بتایا کہ ون کوئن دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بننے جا رہی ہے اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی چوری کیسے ممکن ہے کرپٹو کرنسی نہ ہی نوٹ اور نہ ہی سکھوں پر منخصر ہوتی ہے بلکہ یہ کرنسی ایک ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام ہے جو لیندین کی تصدیق کے لیے بینکوں پر انحصار نہیں کرتی یہ ایک پیئر ٹو پیئر سسٹم ہوتا ہے اب اس کی ٹرانسفر اور ریسیونگ بھی آن لائن ہوتی ہے جب آپ کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک لیجر یعنی کھاتا اوپن کر دیا جاتا ہے جس سے آپ کو ہر وقت باخبر رکھا جاتا ہے اور لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں چند ہی دنوں میں انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کی کیاس آرائیاں آپ کو خیال میں ہی آسمان کی ساتھویں انچائی پر لے جاتے ہیں بٹکوئن پہلی کرپٹو کرنسی تھی جو کہ آج بھی ہے دو ہزار سولہ میں صرف چند ڈالرز بڑھنے سے سرمایہ کاروں کا روشان اس کی طرف بڑھ گیا تھا ڈاکٹر روجہ نے ویمبلے کے لوگوں کو پرجوش انعاز میں بتایا کہ ون کوئن بٹکوئن کے قاتل ہے اور کوئی بھی اگلے سال تک بٹکوئن کا نام بھی یاد نہیں رکھے گا پوری دنیا میں لوگ اس نئے انقلاب کا حصہ بننے لگے اور تمام عمر کی جمع پوجیاں لگانے لگے بی بی سی کو لیک ہونے والے دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ برطانوی لوگوں نے پہلے چھ مہینوں میں ون کوئن پہ تقریباً تیس میلین یورو خرچ کیے جس میں سے دو میلین یورو صرف ایک ہفتے میں انویسٹ ہوئے اگرز دو ہزار چودہ سے دو ہزار سترہ کے درمیان درجنوں ممالک میں چار بیلین یورو سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جس میں پاکستان سے برازیل، ہانگ کانگ سے ناروے اور کینیڈا سے یمن حتیٰ کے فلسطین تک کے لوگ شامل تھے اب آپ یہ چارٹ دیکھیں جس میں صرف چھ ماہ کی انویسٹمنٹ دکھائی گئی ہے ڈاکٹر روجہ کہتی تھی کہ وہ وقت دور نہیں جب ساری دنیا کے لوگ صرف ون کوئن سے ہی خریداری کر سکیں گے یہ اتنے کانفیڈنس سے بات کرتی تھی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے تھے یہاں ایک بات اور بھی انٹرسٹیڈ ہے کہ جب بھی اس کی سائٹ پر جاتے تھے لوگ تو انہیں دکھایا جاتا تھا کہ بہت ہی کم وقت میں ان کا پیسہ ڈبل ہو چکا ہے اور لوگوں کو مزید پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے اور لوگ ڈاکٹر روجہ اگناتوہ پر بھروسہ کرنا شروع ہو گئے جب لوگوں نے چھ سو کروڑ سے زیادہ کی انویسمنٹ کر لی تو انہیں پتا چلا کہ نہ تو ڈاکٹر روجہ اگناتوہ کسی کرپٹو کرنسی کی مالک ہے اور نہ ہی کوئی ون کوئن کی کوئی کرپٹو کرنسی ہے جو لوگوں کو منافع دکھایا جاتا تھا وہ صرف ایک نظر کا دوکہ تھا یہ ایک پونزی سکیم تھی اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جو پیسے آپ سے لیے جاتے ہیں ان کو کسی دوسرے انسان کو دے دیا جاتا ہے اور آپ کے پیسوں کی صورت میں دوسرے انسان کو منافع ہو جاتا ہے ڈاکٹر روجہ ایک خطرناک اور چالاک ترین عورت تھی جس نے تقریباً تیس لاکھ لوگوں کو اپنے جال میں پھسایا تھا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کو پیسہ ملنا بھی بند ہو گیا لیکن ڈاکٹر روجہ خرب پتی بن چکی تھی جس نے پوری دنیا میں پراپرٹیز اور نجانے کیا کیا خرید لیا تھا اب ڈاکٹر روجہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ون کوئن میں انویسٹ کیا تھا وہ لوگ اب بھی اسی امید میں تھے کہ انہیں منافع ملے گا لوگوں کی اس امید کی وجہ سے ڈاکٹر روجہ نے پورتگال میں ایک کنسرٹ منقب کیا وہاں ایسا لگتا تھا کہ آدھی دنیا ڈاکٹر روجہ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر روجہ وہاں آئی ہی نہیں نہ جانے ڈاکٹر روجہ کہاں چلی گئی لاکھوں لوگ اپنی عمر بار کی جمع پونجی سے محروم ہو گئے اکتوبر 2017 سے ڈاکٹر روجہ کو کسی نے نہیں دیکھا پولیس نے ڈاکٹر روجہ کے بھائی کو گرفتار کر لیا لیکن اسے خود نہیں پتا کہ ڈاکٹر روجہ کہاں غائب ہو گئی ہے اب سب سے بڑا ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر روجہ کہاں غائب ہو گئی ہے دنیا بھار کی بہت سی ایجنسیز اسے تقریباً پانچ سال سے ڈون رہی ہیں لیکن کسی کو آج تک پتا نہیں چلا کچھ شکوک و شبات ہیں کہ ڈاکٹر روجہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر روجہ پہچان اور نام بدل کر کہیں رہ رہی ہے لیکن یہ کیس سولج نہیں سکا اور آج بھی تمام ایجنسیز اس کو ڈون رہی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں انویسمنٹ کی تھی وہ آج بھی اس امید میں ہیں کہ انہیں ان کے پیسے واپس مل جائیں گے ایسی ہی ایک پونزی سکیم کے بارے میں میں نے ڈبل شاہ کی سٹوری آپ کو بتائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے آج کی ویڈیو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے